سلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں چھلکے والی دال ماش اس کے لئے ہم نے یہ چھلکے والی دال ماش لی ہے تقریباً ایک پاؤ اور ساتھ ہم نے یہ چنے کی دال بھی اس میں مکس کرنی ہے یہ بھی ایک پاؤ ہے اس کے لئے باقی جو چیزیں چاہیے ہمیں ہری مرچے ہیں ادرک ہے تقریباً ڈڈنچ کا ٹکڑا دو ٹوماتر ہے گرین والا لیسن ہے گرین والا پیاز ہے دوسرا پیاز بھی ہے ہمارے پاس لیسن بھی ہے سبزدنیا سپائس میں ہم لیں گے لال مرچ پاورڈر حلدی ایک ایک چمچ ہے نمک ایک چمچ ہے لال مرچ کرش میرچ پاورڈر بھی ایک چمچ ہے کرش میرچ یعنی کٹو بھی مرچ بھی ایک چمچ ہی ہے اب بتاتے ہیں آپ کو طریقہ اس کو بنانے کا ڈیڑھ لیڈر ہم نے پانے لیا ایک پان میں لگے اس میں آپ نے یہ دالیں شامل کر دنی ہے آپ نے اس کے پاس کھڑے ہونا ہے تاکہ اس کے اوپر آتی ہے میل آپ نے وہ چمچ سے اتار نہیں ہے جیسے اس کو اچھے سے بوائلانے لگا تو ساتھ اس پر میلی میل سی جھاگانے شروع ہو جائے گی وہ اپنے اتار نہیں ہے اس سے آپ کی دال کا کلر اور ذائقہ جو ہے وہ خوشنما ہو جائے گا جنازم یہ دکھئے اس طرح سے آپ نے اس طرح سے یہ جو ہے اس طرح کی جو ساری میلیس کی وہ اتار لیں گے اس کی جھاگ جب صاف ہونے لگے اور کم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو بند کرنا ہے اتارنا پر آپ نے اسی طرح اس کو اتار کر رہنا ہے دیکھئے یہ صاف ہو رہی ہے اور کم بھی ہو رہی ہے تو یہ کٹوری بھی بھر گئی ہے جو اس کے پر سے اتری ہے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورا سا کلر ہو گیا اس کا میرے بچے اس کو چوکلیٹ والی ڈال بولتے ہیں چوکلیٹی ڈال یہ بہت مزے کی ڈال بندی ہے روٹی کے ساتھ یا بوائل چاول کے ساتھ اس کو بہت مزے مزے سے کھا سکتے ہیں آم ڈالوں سے زیادہ مزے کی بندی ہے یہ دیکھئے یہ بلکل اب صاف ہو گئی ہے ناظرین اب اس کو گللیں دیں گے اس کی چولہ کو سلو کر لے اس گل لے 15 منٹ اس کو پکتے ہوئے ہیں اس میں یہ سارے سپائس شامل کر دیں گے میں نے دو چکن کیوب لیا ہے اور ساتھ ہی ایک چمچ تالی مرچ کا لیا ہے اسی ہوئی وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی لیکن ابھی وہ اس میں ایڈ نہیں کرنا ابھی اس کو اسی طرح پکنے دینا ہے ہم نے گلنے تک اس کو پکانا ہے تقریباً آدھا گھنٹا لگے گا اس کو گلنے میں ڈال گل چکی اس فارم میں آگئی ہے اب بنا تیس کا تڑکا آپ کو چیزیں ساتھ دکھائی تھی جو میں نے کاٹ لیا ہے ڈال گے پیاز ہم نے پہلے سے آپ کو یہ سارے چیزیں دکھا دیتی پیاز گرین پیاز مارٹر ادھرک لیسن سب کچھ ہم نے ریڈی کر لیا ہے چولے کو کیا آن اب اس کو ہم تھوڑا سا گولڈر براؤن سا کر لیں گے پیاز براؤن ہو چکا اس میں یہ جو گرین والا پاٹ ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور ساکھ ہی ہم نے کٹی میٹ ٹوماٹر ادھرک لیسن اور سبز میرک کا میں نے پیسٹ بنا ہیا ہے ایک اٹھا جو بھی شامل کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا بھونے ہیں 2-3 منٹ آج کو بھونے ہیں بہت بھی خشلو دار کا بنا رہا ہے دالوں کو سپیشل کیسے بنا ہے اسی طرح سے یہ سپیشل بن جاتی ہیں اور یہ چھلکے والی دالوں خاص کر بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس میں دو چکن کیوب شامل کریں گے اور تھوڑی سی اور ہلدی ہمیں ایڈ کریں گے اس میں تھوڑی سی ہم نے ہلدی شامل کی تو اس کا بہت ہی اچھا سا خوبصورو سا کلر آگیا ساتھ میں ہم نے یہ چکن کیوب شامل کی ہیں اس میں دو ٹکیاں وہ بھی اس طرح سے مرد ہو جائیں گی اور یہ دال کا تڑکا جو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تیار اس کو تین چار من تک بھونے بھی ہم اس میں دال شامل کرتے ہیں جب آپ اس میں کوئی چیز پکتے ہوئے شامل کریں تو آپ اپنا جو ٹولا ہے وہ اس کی لائس کو بلکل پرو کر لیں وہ زیادہ گرم ہوگی تو چھیٹے آپ پر پڑیں گے تو اسے ہستیات کے ساتھ اس میں شامل کریں یہ ناظرین دیکھئے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزے کی چلکے والی دال اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ یہ اس میں اچھے سے شامل ہو جائے اس کا تڑکا اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ ایک چمچ کالی میرچ شامل کریں گے اور ہوم میڈ مسالہ بھی جو ہم گھر میں آم ملاکی رکھتے ہیں وہ بھی ایک چمچ شامل کریں گے پیورز اس طرح یہ دال شرکے والی بنائے آپ بہت مزے کی چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ پوری پراتھے کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے یہ دال بہت مزے مزے کی لگتی ہے اس پر ہم نے یہ کٹا ہوا سبز دنیا بھی ڈال دیا ہے اس کو ڈی شورٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کتنی مزے والی چوکلیٹی دال تیار ہے چوکلیٹی دال تیار ہو چکی اب اس طرح سے بنا کے اس کو کھائیں بہت ہی مزے کی ہے خاص کرچاولوں کے ساتھ ڈھائی ڈیسٹی اس کو بنائیں اس طرح سے ایک تو اس کی جو ہیلتھ کے لحاظ سے بہت ہی آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بنائیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا کوئی سٹیپ کوئی بھی سکپ مت کیجئے گا تو آپ مجھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اللہ حافظ